اسلام علیکم اور بلکم بھی شائن ٹرانسفارمز یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم ایک چار سو امپیر ڈبل ارتھ والا ویلڈنگ پلانٹ بنائیں گے جس کا کرنٹ بہت ہی تیز ہوتا ہے یہ پلانٹ جہاں پر وولٹج بہت ہی کم ہوتے ہیں اور عام ویلڈنگ مشین کام چھوڑ دیتی ہے وہاں پر لگایا جاتا ہے اس میں ہم کون سی وائر گیج، پور سائز اور کون سا فارمولا استعمال کرتے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو دھیان کے ساتھ اور اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اس ویلڈنگ پلانٹ کو کیسے تیار کرنا ہے 1.5,3 انچ کور اور اس سے تھوڑا سا بڑا فرمے کا سائز ہے 6.5 انچ وینڈو کا سائز ہے اور فرمے کی لمبائی 6 انچ ہے فرمے کو مشین میں ایڈجسٹ کر کے اس کے اوپر وائنڈنگ شروع کرتے ہیں پرائنڈی وائنڈنگ کے لیے ہم نو نمبر کارٹن سلور وائر یوز کریں گے وائر ہمیشہ اچھی کوالٹی کی ہی یوز کرنی چاہیے ناکس کوالٹی کی وائر بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تھوڑی سستی تو ہوتی ہے لیکن اس سے پلانٹ کا رزلٹ بہت ہی خراب ہوتا ہے فرسٹ لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں 34 ٹانز آئی ہیں سیکنڈ لیئر شروع کرنے سے پہلے اس کے گرد انسلیشن پیپر لے پیٹ دیں گے ہر لیئر کے بعد اچھی کوالٹی کا انسلیشن پیپر یوز کریں گے نائنٹی ٹانز پہ اس کی پہلی لوب بنا دیں گے یہ کنیکشن جہاں پر مولٹج بہت ہی کم یعنی سو کے قریب ہوتے ہیں وہاں پر یوز کیا جاتا ہے شورٹج سے بچنے کے لیے ہم نے لوب کے اوپر سلیپ چڑھا دیا ہے ایک سو پانچ ٹرنز پہ ہم اس کی سیکنڈ لوب بنا دیں گے جہاں وولٹج 150 to 170 ہوتے ہیں وہاں پر یہ والی لوب یوز ہوتی ہے 130 ٹرنز پہ ہماری پرائیمری وائنڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ لاسٹ والی لوب جہاں پر بولٹج پورے ہوتے ہیں وہاں پر یوز کی جاتی ہے اب اس کے اوپر سیکنڈری وائنڈنگ شروع کریں گے پرائیمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کو انسولیٹ کرنے کے لیے لکڑی کے سکیل یوز کریں گے سیکنڈری وائنڈنگ کے لیے پانچ اور چھے نمبر دبل وائر یوز کریں گے پانچ اور چھے کی جگہ ہم دو نمبر سنگل وائر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دبل وائر یوز کرنے سے پرنٹ کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے میٹر کو ہم نے زیرو پہ سٹ کر لیا ہے بس ٹلیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے تھرٹی فور ٹرنز پہ ہم پہلی لوگ بنائیں گے اور یہ ہمارا نورمل اردھ ہوگا موسیقی 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 ہماری کوائل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ لاسٹ والی لوپ ہمارا ہائی ارث ہوگا کیونکہ ہم ڈبل ارث والی ریلنگ مشنگ بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کے دو ارث برائے ہیں پہلا ارث نومبل جبکہ دوسرا ارث ہائی ہوگا جہاں پر بہت ہی کم ہوتے ہیں وہاں پر ہائی ارث یوز کیا جاتا ہے دوسری کوائل کی پرائیمری وائنڈنگ پہلی کوائل کی طرح ہی ہم نکر لی ہے اب اس کے اوپر سیکنڈری وائنڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم پانچ اور چھے نمبر ڈبل وائر یوز کریں گے 35 ٹرنز پہ ہماری دوسری کوائل بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس لوب کا کنیکشن ہم چوک کے ساتھ کر دیں گے کوائل کو مشین سے اتار دیں گے اور اس میں سے فرما نکال کر دونوں کوائلز پر کاتن ڈیپ کر دیں گے موسیقی 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 کوائلز کے اوپر اور نیچے فائبر کے پیسز کٹ کر کے رکھیں گے تاکہ کوائلز کوئر کے ساتھ تچ نہ ہوں کوئر کے پیلرز کے گرد کوئرز ڈالنے سے پہلے انسلیشن پیپر لے بیٹ دیا تھا اب ایکسٹر پیپر کٹر کے ساتھ ریموو کر دیں گے اب کوئر کی فیلنگ کریں گے کوئر کے اس حاف سے ہم نے انگلز میں سراخ پہلے سے ہی بنا لیے تھے اب انہیں انگلز کو کوئر کے گرد ٹائٹ کر دیں گے دونوں کوئلز کے پرائمری وائنڈنگ کے کامر پوائنٹس آپس میں ملا دیں گے جوڑ کے اوپر کٹن ٹیپ لے پیٹ دیں گے یہ ہماری ایک سو تیس ٹرن والی لوپ ہے جو پرائمری وائنڈنگ کے لاسٹ میں بنائی تھی یہاں پہ پورے وولٹج والی مین وائر کا کنیکشن کریں گے اور یہ نیچے والی ایک سو پانچ ٹرن والی لوپ ہے جو کہ ایک سو پچاس سے ایک سو ستر وولٹج پر یوز ہوگی سیکنڈری وائنڈنگ کے کامر پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے کابلہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کٹن لپیٹ دیں گے اب اس کے اوپر چوک کی فٹنگ کریں گے چوک ہم پہلے ہی بنا چکے تھے اس لیے اس کی وڈیو نہیں بن سکی چوک کی کور کا سائز دو بائی ساڑے چار انچ ہے پر اس کی لیند تیرہ انچ ہے اس کے حساب سے ہم نے فرما بنا کے اس کے وائنڈنگ کی ہے دو نمبر کٹن سلپر وائر یوز کی ہے اس کے اندر دو ٹرنز کے بعد اس کی پہلی لپ بنائی ہے اور اس کے بعد پانچ ٹرنز پر لپ کے حساب سے آٹھ لپ بنائی ہیں چوک کا پہلا سرہ ہم نے دوسری کوئل کی لاسٹ پر لپ کے ساتھ لگا دیا ہے چوک کے تمام پوائنٹس پر دھاگا باندھ کر اس کے اوپر کارٹن ٹیپ لپیٹ دیں گے ایسا کرنے سے اس کی کارٹن خراب نہیں ہوگی مشین کو بوڈی میں ایڈیسٹ کرنے کے لیے سب یہ پوائنٹس کو لیول میں کر لیں گے اب ہم نے جو دو ارث بنائی تھے ان کے مو بنا کے ان کے اوپر بھی کارٹن ٹیپ لپیٹ دیں گے یہ ہمارا ہائی ارث ہے اور یہ والا نارمل ارث ہے کچھ لوگ الیکٹرک ورلنگ مشین پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیسی ورلنگ مشین زیادہ بہتر لگتی ہے آپ کے خیال میں کون سی مشین زیادہ اچھا کام کرتی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دونوں ارث تیار ہو چکے ہیں اب ہم دو سو بیس وولٹ اور ایک سو پچاس وولٹ والے کنیکشن کی وائرنگ کریں گے کسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اس ویڈیو سے رلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا دونوں کنیکشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارا ہنڈرڈ وولٹج والا کنیکشن ہے جو ہم نے پرائمری وائنڈنگ میں سب سے پہلے بنایا تھا ہمارے پاس ٹوٹل تین کنیکشنز ہیں جو ہم وولٹج کے ہی ساتھ سے یوز کر سکتے ہیں ویڈلنگ مشین کو باڈی میں فکس کرنے سے پہلے ہم اس کی شورٹر چیک کرتے ہیں ویڈلنگ مشین بلکل اوکے ہے اب اس کو باڈی میں رکھ کے براس کے قابلے لگائیں گے کچھ لوگ یہاں پر لوہے کے قابلے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن لوہے کے قابلے بہت زلدی خراب ہو جاتے ہیں سب ہی کنیکشنز کو برا کے حساب سے ایڈیسٹ کر لیں گے سب سے پہلے بھائی ارتھ والا قابلہ لگائیں گے قابلے کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے اب نارمل اور ٹھولا قابلہ لگائیں گے قابلہ باڈی کے ساتھ تچ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونے کی صورت میں باڈی شارٹ ہو سکتی ہے اس لئے قابلے لگا کر بلٹی میٹر کے ساتھ اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے سارے قابلے لگ چکے ہیں اب ہم مشین کو چلا کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس بجلی پوری آتی ہے اس لئے 220 وولٹ والا کنیکشن لگایا ہے اور نارمل ارث پہ اس کو چیک کر رہے ہیں نارمل ارث پہ بھی یہ کافی سمود اور سٹرانگ ویلڈنگ کر رہا ہے اب اس کو ہائی ارث پہ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی شاندار ویلڈنگ کر رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ